موسیقی میاں والی سے موٹوسیکل پر شروع ہونے والا یہ سفر جو کہ چینل بارڈر تک کا سفر تھا میریزنگی کے یادگار سفروں میں سے ایک سفر ہے میں اس سفر کو ایک اچیمنٹ سے کم نہیں سمجھتا اس سفر میں ہم نے ککلش کے میدانوں سے لے کر شندور کے یخبختہ پولو گراؤنڈ اور تھنڈی ندیاں دیکھیں مستوج بونی اور پھنڈر کی خوبصورت وادیوں سے گدرتے ہوئے ہم جا پہنچے گاہکوٹ کے مہمان نواز لوگوں کے پاس ہنزہ اور ہوپر کی بلندو بالا چٹانوں اور اتابات کی خوبصورتیوں سے ہوتے ہوئے ہم جا پہنچے حسینی سسپینشن بریج تک حسینی سسپینشن بریج بسیکلی اپر ہنزہ کا ایک علاقہ ہے جو کہ پاکستان کا خطرناک ترین پل جانا جاتا ہے اور اس پل کا شمار دنیا کے دس خطرناک ترین پلوں میں بھی کیا جاتا ہے اس پل کو نائنٹی سکسٹی ایٹ میں میر آف ہنزہ کے حکم پر حسینی اور ذر آبادگاؤں کو ملانے کیلئے بنایا گیا اس پل کی لبائی چھ سو ساٹھ فیٹ اور اس میں لکڑی کے چار سو بہتر تختے لگی ہوئے ہیں اور انہی تختوں کے درمیانے فاصلے کی وجہ سے اس پل کو خطرناک ترین پل کہا گیا ہے موسیقی حسینی برج اور خنجراب ٹاپ کو کور کرنے کے بعد ہمیں واپسی پر داسو کے مقام پر دو آسٹرین بائیکر بھی ملے موسیقی جناب ہمیں یہاں پر آسٹریہ سے آئے دو بائیکرز ملے ہیں تو یہ بہت ہی لمبی جنری کر کے ہمارے پاکستان کے مہمان بنے ہیں تو بڑی خوشی ہی ہے کہ اپنے پاکستان میں ہم ان بائیکرز کو دیکھتے ہیں پہلے ہمیں ڈنمارک سے ایک بائیکر ملے اور اب ہمیں آسٹریا سے پاکستان جیسی ہے پاکستان جسے ہمیں گلگٹ ہمیں گلگٹ ہمیں گلگٹ اس سفر کی رنگینیوں میں ایک اہم باز یہ بھی تھی کہ ہم نے اس سفر میں سوات موٹروے پر بائیک کا سفر بھی کیا اور اس موٹروے کا دل فریب حسن اس علاقی کی خوبصورتی کو مزید بڑھا رہا تھا ہمارے سفر کی آخری منزل ٹھنڈیانی تھی اور ٹھنڈیانی کے رستوں کے بارے میں ہم نے سنا تھا کہ ٹھنڈیانی کے رستے ٹھنڈیانی سے زیادہ پیارے ہیں اور ہم نے حقیقت نے بھی یہ بات خود بھی دیکھ لی موسیقی 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 ٹھنڈیانی کے رستے خوبصورتی میں اپنی مثال آپ ہیں یہاں کے پھول سیاہوں کو اپنی طرف کھینجتے ہیں سفید اور پیلے رنگ کے یہ پھول دل فریب کشش کے ساتھ کافی تعداد میں ہر جگہ پھیلے ہوئے ہیں ان پھولوں کے علاوہ یہاں کی تدلیاں شرارت بھری شوخیوں کے ساتھ ایسے اڑ رہی ہوتی ہیں جیسا کہ اپنے گلشن میں آنے والے ہر مہمان کو ویلکم کر رہی ہوں اور اپنے گلشن کی قدر کرنے والوں کی آمد پر خوشی کا اظہار کر رہی ہوں دوستو میرا یہ ماننا ہے کہ خوبصورتی سے بھرے علاقے آپ کی شخصیت کو بھی خوبصورت بناتے ہیں تو نکل جائیں قدرت کی خوبصورتیوں کو دیکھنے اور آوارا گرد بن جائیں ان خوبصورتیوں کے جیسا کہ میں پہلے ہی عرض کر چکا کہ اکثر اوقات رستے منزلوں سے زیادہ پیارے ہوتے ہیں تو یہاں پر بھی تھنڈیانی کے رستے خوبصورتی میں تھنڈیانی ٹاپ سے آگے نکل چکے تھے تھنڈیانی کی خوبصورتی اس کے رستوں سے پیچھے رہ چکی تھی انسانوں اور گاڑیوں کا بے ہنگم حجوم تھنڈیانی کی خوبصورتی کو ماند کر چکا تھا لہٰذا ہم نے تھنڈیانی کے خوبصورت رستوں کو ہی وقت دینے کا سوچا اور واپس خوبصورت رستوں کی طرف چل پڑے موسیقی 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 موسیقی